سلام علیکم آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسی کریم کے بارے میں ریویو شیئر کریں گے جن کی مارکٹ میں بہت زیادہ ہائپ ہے اور یہ آپ کو تمام میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے تین سے چار سال پہلے یہ کریمیں اتنی زیادہ فیمس ہو گئی تھیں کہ یہ مارکٹ سے ٹوٹل شاٹ ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ اس کو عمام خرید رہی تھی کہ جیسے یہ آپ کی سکین کے اوپر اتنا کوئی میڈیک کر دی ہے یہ کریم کرین کرتی ہیں کہ یہ میڈیکیٹڈ کریم ہیں اور یہ آپ کی سکین کو بہت اچھے سے برائٹ کرنے میں ہ failures کرتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے یہ کریم مینشن ہے کہ یہ آپ کو sdf 30 دیتی ہے اس کے علاوہ اس کی پر کلیرلی منشن ہے کہ یہ آپ کی سکین کو اچھے سے نرش کرتی ہے سکین کے اوپر گلو لے کے آتی ہے اور آپ کی سکین کے کمپلیکشن کو امپروف کرتی ہے یہ آپ کی سکین کو نریش تو اچھے سے کرتی ہے لیکن یہ آپ کی کمپلیکشن کو امپروف نہیں کرتی بہت ہی ایسے ریئر کیسز ہیں اگر ان کی سکین آر اڈری ڈرائی تھی انہوں نے کریم یوز کی جس کی وجہ سے سکین کے اوپر گلو آئی سکین کا جو کمپلیکشن ہے ان کا امپروف ہوا لیکن اس وجہ سے نہیں ہوا کہjenigen پریم یوز کی وہ اس وجہ سے کہ میں بھی ان کی سکن بہت زیادہ ڈرائی تھی اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سپیشل اس کو فینس کے لیے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹل نو ہے آپ نے نہیں یوز کرنی صرف سکن بائٹننگ کے لیے کیونکہ یہ ٹوٹل ویسٹ آف منی ہے اگر آپ سکن بائٹننگ کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک اچھا موسچلائزر چاہتے ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ من اینڈ وومن دونوں کے لئے ہے ایس پی ایف موجود ہے اس میں تو آپ اس کو ڈیٹ ٹائم میں ایزیلی یوز کر سکتے ہیں سکن پہ کوئی بائٹ کاس نہیں دیتی لگانے سے ایبزورب ہو جاتی ہے فوراں سیکنڈ نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایون ٹون سی کرین کے بارے میں اس میں گلوٹا تھان اور اس میں گلوٹا تھان اور ویٹیمن سی موجود ہے جو سکن کو برائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے گلوٹا تھان بسیکلی ہماری سکن کے جو ٹیکسٹر کو امپروف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کی بہت زیادہ انجیکشن مارکٹ میں ایویلیبل ہے اس کے علاوہ اس کی ٹیبلٹس آتی ہیں اور یہ کریم میں بھی موجود ہوتے ہیں ویٹیمن سی کا بھی بسیکلی یہی کام ہوتا ہے کہ یہ ہماری سکن کو برائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سکن کی جو ڈارکنس ہوتی ہے اس کو کافی حد تک کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں لیکورائز ایکٹرکٹ ہے جسے ہم نے ٹھیکا پاؤڈر بھی بولتے ہیں وہ ہماری سکن کو برائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس میں تینوں ایسے انگریڈینٹ مین انگریڈینٹ ایڈ ہے جو ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے اچھے ہیں تو دیفنیٹلی یہ کریم ہماری سکن کی برائٹننگ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ دیفنیٹلی آپ کی سکن کے کلر کو تھوڑا سا امپروف کرتی ہے اگر آپ کی سکن سن برن سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ اچھی کریم ہے مین ان وومن دونوں کے لیے ہے ڈے ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں لگانے پہ یہ بالکل بھی وائٹ کاسٹ نہیں دیتی ہے یہ فوراً ایبزورب ہو جاتی ہے اور سکن کے اوپر ہلکا سا گلوئی ایفیکٹ بھی دیتی ہے ایک بات یہاں پہ میں اور منشن کروں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن ایک ہفتے کے اندر اندر برائٹ ہو جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کریم آپ کے کم سے کم ون منت لے گی آپ کی سکن کو ٹریٹ کرنے میں اگر آپ اس کریم کو لگانا چھوڑ بھی دیں گے تب بھی آپ کی سکن بیسے ہی رہے گی منز آپ کی سکن خراب نہیں ہوگی کن وائٹننگ کے لئے آپ ایبن ٹون سی کریم یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے صرف لوگ کی طرف جانا ہے تو پھر آپ فیر اینڈ پنک یوز کر لیں یہ تھا آج کا ریویو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دب دل کے لئے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں دیکھ کے لئے اللہ حافظ